کہا گیا کہ ایمال لاؤ ایمال لاؤ جیسا کہ میرے نبی کے صحابہ ایمال لائے تو یہ منافقین کہتے تھے کہ کیا ہم اس طرح ایمال لائے جیسا کہ بے وقوف ایمال لائے تو انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو جواب دیا گیا بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں بلکہ بے وقوف تم خود ہو الا انہم ہم السفہا و لا کل لا يعلمون کہ یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں حالانکہ یہ خود بے وقوف ہے اب آپ کو سمجھانا ہو کہ اللہ نے منافقین کو جو بے وقوف کہا ہے کہ بے وقوف یہ ہی ہیں کیسے کیسے یہ بے وقوف کیسے ہیں یہ تو صحابہ کو کہہ رہے گی بے وقوف ہیں اور اللہ فرما رہا ہے بے وقوف تم لوگ ہو کیسے جواب اس کا یہ ہے کہ وہی بات جو صحابہ مان رہے ہیں وہی بات تو تم بھی مان رہے ہو بھئی وہ دل سے ہی مان لائے ہیں ایمان کا اظہار کر رہے ہو دل سے ہی مان لائے زبان سے بھی اظہار کر رہے ہو لیکن تم بھی تو زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہو تو وہی کام جو صحابہ کر رہے ہیں وہی کام تو تم بھی کر رہے ہو ظاہران ارے بھئی منافقین تو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے نا تب ہی تو ان کے اوپر مسلمانوں جیسا حکم لگتا تھا باقعدہ ان سے مسلمان مانا جاتا تھا اگرچہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہی کام جو میرے نبی کے صحابہ کر رہے ہیں وہی کام تو تم کر رہے ہو لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ صحابہ کو یقین ہے کہ ہمارے ایمان کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ایمان کا بدلہ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے تو تمہاری مثال تو اس مزدور کی ہے جس سے دن بھر محنت کرائی جائے اور مجدور کو معلوم ہو کہ مجھے مجدوری ملنے والی نہیں ہے صرف اور محنت تو تم سے زیادہ بے وقوب کون ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو کہ دن بھر محنت کرنی ہے مضرب اس سے مجدوری نہیں ملنی ہے تو تم سے زیادہ عرب کون ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن حقیم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا اَلَا اِنَّوِمْ حُمُ الصُّفَاؤ تم سے زیادہ بے وقوب کون ہو سکتا ہے صحابہ گرام بے وقوب نہیں ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمیں ہماری ایمان کا بدلہ ملنے والا ہے اور تم تم ایمان کا اظہار تو کرتے ہو لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی ہم بل سے تو نہیں مانتے آخرک میں تو اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے لہذا تمہاری مثال اس مزدور کی ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ تن بر اس سے گدھے کی طرح کام لیا جائے گا لیکن مزدور ہی نہیں دی جائے گی تو ایسا آدمی گدھائی اور بےوقوفی ہوتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ میں محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل نہیں ملنے والا ہے اللہ انہم ہم اس صفحہ کر کے بتایا گیا ان کا جاب دیا گیا رکھ کیا گیا ان کا